بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم تو دی چینل کوکوش شاوی تو آج میں آپ کے لیے آلو کے پکورے کی رسپے لے کر آئیوں جو بہت مزے کے لگتی ہیں اور سردیوں میں تسکے کھانے کا مزا ہی کچھ ہو رہے اور یہ بچے بڑے دونوں بہت شوق سے کھاتے ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہاں ہمیں چار آلو لے لیے اور اس کو ہم سلائسز کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں جو ٹاپ کا پورچن ہوگا وہ ہم آلیدہ کر دیں گے تاکہ یہ لیول ہو جائے تو اس طریقے سے یہ آلیدہ کرنے کے بعد ہم اسے سلائسز کر لیں گے اچھا اس کو نہ زیادہ اپنے موٹے رکھنا ہے نہ بہت بھاریک کرنا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہمیں رکھنا ہے یہ پرفیکٹ ہے تو کچھ لوگ مشین بھی اس کرتے ہیں اگر مشین نہ ہوتا 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 اسے اس طریقے سے کٹ لیں تو ایسے ہی دیکھیں میں سلائسز میں کٹ کرتی جاؤں گی تو جتنے آلو ہیں اس کو ہم اس طریقے سے کٹ لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے آلو کا سلائسز کٹ لی ہیں اور یہاں میں نے باور میں پانی لے لیا اب تمام آلو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سوک کر دیں گے تو یہ فرس سٹیپ ہو گیا چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف دیکھیں یہاں میں نے ڈیٹ کپ بھیسن لے لیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم سب سے پھر ایٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون ریڈ چلی فلیکس یعنی کٹیوی لائل میرچ ساتھ ہی ہم اس میں لے لیں گے ون ٹیبل اسپون کے قریب پسیوی لائل میرچ ٹھیک ہے تو اس سے بہت مزے کا ذائقہ آتا ہے تھوڑے تھوڑے سپائسی بھی ہوں گے تو مزے کے لگیں گے اور ہاف ٹی اسپون ہم تمریک ایٹ کر دیں گے یہ صرف آپ تھوڑا سا ایٹ کریں کیوں بس کلر دینا ہے ہمیں اس کے علاوہ ہم اس میں ایٹ کریں دیں گے ون ٹیبل اسپون کیومن سیرز یعنی کہ زیرہ آپ اس کی جگہ اجوائن بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی اسپون میچھی سوڈا جسے وہ پھولے پھولے بنیں گے آلو کے پکورے اور ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سالٹ تو تقریباً ون ٹی اسپون یہاں میں ایٹ کریں ہوں اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ لے لیں اور ون ٹیبل اسپون فریش فریش کورینڈے لیوز تو بس یہ تمام چیزیں ایٹ کرنے کے باعت ہم اسے مکس کر دیں گے تاکہ تمام مسائلیں ایک ساتھ ہو جائیں اور پھر پانی لیں گے اور پانی کی مدد سے ہم ایک بیٹر ریٹی کر لیں گے اچھا نہ زیادہ باریک ہو نہ بہت موٹا ہو اس کی نارمل کنسسٹنسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گی اس طریقے سے پانی اٹ کر دے جائیں گے اور مکسٹر ریٹی کر دے جائیں گے اور دیکھیں اب جب اس طریقے سے ہو جائے تو ہم اسے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیں گے تاکہ کوئی بھی لامز گٹلیاں وغیرہ نار ہیں تو جیسے انڈے ہم بیٹ کر دے نا ویسے ہی ہم اس کو بیٹ کرنا ہے دیکھیں پرفیکٹ ہے نا تو بس دیکھیں یہ یہاں پر ہمارا مکسٹر ریٹی چلتے ہیں دیکھیں ہم نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم کیا کریں گے جو آلو کے سلائسز ہیں وہ ہم اس مکسٹر میں ڈپ کریں گے دیکھیں اس طریقے سے اور ہم آئل میں اٹ کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے ایسے ہی ہم سیکنڈ بھی کر لیں گے اور جتنے ہمیں اٹ کرنے اتنے ہم اس میں ڈپ کر کے کریں گے اور ہمیں یہاں اسے میڈیم فلم پر فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے بہت آئی پہ اگر آپ نے کر دیا تو یہ پھر اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اوپر سے جلدی لئے کلر پکھر لیں گے تو یہ بات آپ نے بلکل دھیان میں رکھنی ہے تو میڈیم فلم پر ہم اسے فرائے کریں گے دیکھیں تمام میں اٹ کر دیں اب ہم اسے ٹرن کر دیں گے بس یہ پرفیکٹ ہے اب جب اس میں بہت اچھا کلر گولڈن گولڈن سنے رہے ہو جائیں گے تب ہم اسے نکال دیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم جارے کی مدد سے اس کو نکالیں گے یہ دیکھیں اس کی کوٹنگ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں آپ دیکھیں خود تو بس اس طریقے سے ہم اسے نکال کر اور کچھن ٹاویل میں رکھ دیں گے تاکہ جس کا ایکسس آئل ہو وہ ابزورپ ہو جائے اس میں آئل بہت ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے پرفیکٹ لگ رہے ہیں تو بس ابھی ہم اسے سرف کرتے ہیں دیکھیں ہم انہیں گرین چٹنی بنا لیے اور یہاں پر آلو کے پکورے گرم گرم نے رکھ دی ہیں تو بہت مزے کے لگ رہے ہیں چلیں پھر ہم اسے جلدی جلدی سے سرف کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ پوچھو میرا چینل ہے کوکوش شاوی اسے سبسکرائب کریں ہم بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری نیو ریسی پی آپ کو دیکھنے کو ملے تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ لیو آل